نفسیاتی طور پر جو لوگ پاک صاف ہوتے ہیں ان کی زندگی مطمئن ہوتی ہے بہت زیادہ مال، دولت، وجاہت، شہرت کے باوجود جو لوگ نفسیاتی طور پر کسی میل کچیل کا شکار ہوتے ہیں ذہنی طور پر وہ ساری صلاحیتوں کے باوجود بھی کمزور، بے چین اور بے سکون رہ جاتے ہیں زندگی میں گمان، سوچ، اپنی نفسیات کو ہمیشہ اچھا رکھیں کبھی بھی اپنے آپ کو الجھاؤ کا شکار نہ ہونے دے ہم خود اپنے آپ کو اتنا نفسیاتی طور پر کمزور کر لیتے ہیں سوچ سوچ کے کہ فلانا بڑا ہو گیا ہے میں چھوٹا رہ گیا ہوں فلانا آدمی آگے نکل گیا ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں یہ چیز انسان کو کمزور کرتی ہے انسان اگر یہ تصور کر لے کہ جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے اسے سکون نصیب ہوتا ہے پھر نفسیاتی مسائل ختم ہوتا ہے